اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرتا واسقیلا وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النُّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَآَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُتِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَزَاہُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ بَكِيلًا يَا اِيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدْ دُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَادَكَ اللَّاتِ اللَّاتِ آتَيْتَ عُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا فَاللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ حَاجَرْنَمْعَكُ وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَتًا لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَزْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَادِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْبِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْزَيْنَ بِمَا آجَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا صدق اللہ العظیم یہ صورت الاحزاب کا رکو ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا اس صورت کا بنیادی موضوع مختلف فرقوں اور گروہوں کی نفی ہے مولانا سندھی کہتے ہیں صورت کا نام ہے الاحزاب یعنی نفی الاحزاب چونکہ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا متحدہ طاقت جو حملہ آور ہوئی تھی مدینہ منورہ پر وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے انہیں بھگا دیا ایسے لشکروں کے ذریعے سے جن کو تم نہیں دیکھتے تو احزاب کی نفی کی گئی تھی مختلف گروہیتیں اور پارٹیاں افتراک و انتشار کی مختلف صورتیں ان تمام کا رد کر کے پارٹی ڈیسپلن کو قائم کرنے مسلمان جماعت کی اجتماعیت کو مضبوط بنانے کے اصول اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں اس حوالے سے مسلمانوں کی تربیت اور تعلیم کے امور کی نشاندہی کی گئی ہے پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ چند بنیادی اخلاق ہیں بنیادی اقدار ہیں جس کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے آپ کو محذب بنانا ہے ان رویوں کا اظہار کرنا ہے ان میں آخری بنیادی خلق یہ تھا کہ ذاکرین اللہ کسیروں والزاکرات اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرنے والی عورتیں اب یہاں باقاعدہ اس رکوع کے آغاز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تربیت اور تہذیب میں بڑا بنیادی کردار ذکر اللہ کا ہے وہاں تو صرف بنیادی خلق کے طور پر بیان کیا تھا یہاں عمر اور عمر وجوب کے لئے ہوتا ہے جب عمر مطلق ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یہاں ذکر کی اہمیت اور اس کا وجوب اور اس کی فرضیت واضح کی جا رہی ہے اس جماعت کی تعلیم و تربیت کا مرکز اور منبع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے جو اہم اور بنیادی نکات ہیں جو مسلمان معاشرے میں آپ کی نیابت میں مسلمان مرد اور عورتوں کو اختیار کرنے ہیں ان کی بھی یہاں نشاندہی کی گئی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے خاندانی نظام سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چند ہدایات دی گئی ہیں تو یہ اس پورے رکوع میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور خاندانی نظام سے متعلق اور مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لئے جن امور کی ضرورت ہے انہیں اس رکوع میں واضح کیا جا رہا ہے حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو یا ایہا اللہزین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو کسرت سے اللہ کو یاد کرو صوفیاء اکرام نے اسی لئے اپنی تعلیم و تربیت اور وظائف میں بنیادی حیثیت ذکر اللہ کو دی ہے اور پھر اپنے تجربات اور مشاہدات سے یہ دیکھا ہے کہ ذکر کس طریقے سے کیا جائے کونسی ٹیکنیک استعمال کی جائے تو معرفت خداوندی اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم ہوتا ہے ذکر کا مقصد کیا ہے آگے بتلایا جا رہا ہے لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر دل کی تاریکیاں نکل کر اس میں روشنی آ جائے اللہ کا ذکر ایک نور ہے اور وہ نور تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ظلمتیں اور ظالمانہ سوچ اور نظریات تمہارے دماغ سے نکل جائیں تو اب یہ ظلمتیں کیسے نکلتی ہیں تو انسانی مزاج کو سمجھ کر جو مختلف سلسلہ ہائے طریقت ہیں انہوں نے طریقہ ہائے ذکر متعین کیے ہیں کسی کے ہاں ذکر جہری ہے کسی کے ہاں خفی ہے کسی کا ایک طریقے سے بیٹھ کر ذکر کرنے کا انداز اور اسلوب ہے اپنے اپنے تجربات اور مشاہدات اور اصل بات یہی ہے کہ انسانوں کے مزاج چار طرح کے ہیں اور ہر مزاج کے مطابق ہر ایک سلسلہ طریقت مرتب ہوا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک طریقہ کار کے مطابق تربیتی پہلووں کو زیادہ مفید پایا تو خاجہ نقش مند نے دوسرے طریقے کے مطابق اسی طرح خاجہ موجود چشتی اور خاجہ مہین الدین چشتی نے ایک اور طریقے کو کہا ہے زیادہ مفید پایا اسی طرح سہروردی سلسلے کے بزرگوں نے آداب کے نئے اور اور انداز دیکھے کہ جس سے ظلمتیں دلوں کی نکلتی ہیں اور نور پیدا ہوتا ہے مقصد ایک تمام کے نزدیک کہ دل کی ظلمتوں کو دور کر کے اللہ کی روشنی حاصل کرنا ہے تو راستے یا طریقہ یا اس کو حاصل کرنے کی تربیت کے انداز اور اسلوب وہ مختلف ہو سکتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کے لیے یہ بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اذکر اللہ اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو پیچھے جو بنیادی اخلاق بیان کیا گئے تھے اس میں نماز کا تذکرہ نہیں تھا باقی امور بیان کیا گئے تھے بعض لوگوں نے وہاں قدود سے نماز نکالی ہے اور بعض لوگوں نے یہاں سب بحوہ بکراتم و اسیلا صبح شام جو تسبیح کا ذکر کیا ہے تو وہ جو پانچ نمازیں ہیں اور تحجد بھی ساتھ اس کو اس آیت سے اخذ کیا ہے بارا اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید صبح اور شام کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو یسلی علیکم جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے وَمَلَائِكَتُهُ اور اللہ کے فرشتے بھی انسانوں پر رحمت بھیجتے ہیں صلاحات کی نسبت جب ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت بھیجنے کے معنی میں ہے یسلی علیکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے درود پڑتا ہے تو درود پڑھنا یا نماز پڑھنا یہ معنی میں نہیں بلکہ اس درود اور عبادت کے جو نتائج ہیں رحمت کی صورت میں تو ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتوں کے واسطے سے یہ انعامات تم پر نازل ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پورے کررہ عرض پر گھومتے رہتے ہیں جہاں ذاکرین کی جماعت جمع ہوتی ہے ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آ کر اس مجلس کا اہتہ کر لیتے ہیں چاروں طرف اور انواراتِ الٰہیہ ذکر کرنے والوں کے قلوب میں منتقل کرتے ہیں تو یہی اللہ کی رحمت ہے اتمنان اور سکون انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس کا جو ظاہری نتیجہ واضح ہوتا ہے وہ یہ اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے جب تم ذکر کرتے ہو تاکہ اندھیروں اور ظلمتوں سے تمہیں نکالے الان نوری روشنی کی طرف چونکہ آسمان کائنات تمام دائروں میں اللہ کا نور کار فرما ہے اللہ نور السماوات والارض آسمان و زمینوں کا نور اللہ تبارک و تعالی ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں ظلمتوں سے نکالتے ہیں تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا نور بھی اس کے دل میں منتقل ہوتا ہے حضرت اقدس شاہد القادر رائی پوری فرماتے ہیں کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کی دل کی کوٹڑی میں ایک بلب روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے عیوب اور اپنی کمزوریوں اور کوتہیوں کو دیکھنے لگتا ہے اگر کسی اندھیرے کمرے میں روشنی نہ ہو تو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کمرے میں کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور تھوکر کھاتا ہے اور اگر کوئی نقصان دے چیز کوئی سام بچھو وہاں پر ہے تو اس کا بھی پتہ نہیں چلتا تو کہیں بے دھیانی میں ہاتھ پاؤں پڑ گیا اس پر تو وہ ڈنگ بھی مارتا ہے تو اندھیرے سوائے سراسر نقصان ہونے کے اور کچھ نہیں ان میں خرابی خرابی ہے اس سے آدمی کو صحیح پتہ نہیں چلتا ذکر اللہ کی روشنی کرنے سے دل کے امراض واضح ہوتے ہیں کہ حسد ہے کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے خرابیاں ہیں ظلمتیں ہیں ظالم نظام کا ساتھ دینا ہے تکبر ہے غرور ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ امراض واضح ہوتے ہیں اور جب امراض واضح ہوتے ہیں تو اس روشنی کے نتیجے میں اور مزید انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ اس کے دل سے ختم ہوتی ہیں اور اس کی جگہ پر روشنی لے لیتی ہے جگہ وہ متدریج اس کی تربیت کے مراحل مکمل ہوتے ہیں تو تربیتی امور بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کا کسرت سے ذکر کرو تاکہ تمہاری ظلمتیں دور ہوں دو چار دن ذکر کر لیا یا ایک آت دن خوب جوش سے چوبیس گھنٹے ذکر کیا اس کے بعد چھٹی ایسا نہیں ہے مسلسل ذکر ہے اور حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ایک مومن سے کبھی نہیں چھوٹتا دنیا میں بھی موت تک اس کو حکم دیا گیا ہے اور دنیا میں بھی مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی جہاد سب سے مشکل عمل ہے تو وہاں بھی کہا گیا اذا لقی تم فیعتن فسبتو وذکر اللہ اللہ کو کسرت سے یاد کرو وہاں بھی وہاں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے این جہاد کی حالت میں سونے سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ نسبت جوڑ کر دعا پڑھ کر سونے کا حکم دیا گیا ہے اور اٹھتے بھی فوراں وہ دعائیں جو سو کر اٹھنے کی ہیں وہ بھی ذکر کی اہمیت بیان کرتی ہیں اسی طرح موت کے بعد قبر میں حشر میں حتیٰ کے جنت میں بھی جا کر ذکر نہیں چھوٹے گا جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو وہاں جب یہ تمام دائرے جو ہیں ہر میں ذکر جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے تو یہ بنیادی حکم مسلمان جماعت کو دیا گیا ہے اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے اس لیے کہ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ اللہ پاک مؤمنوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے ان پر مہربان ہے تم مہربانی کرتے ہوئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اس کی تصویح و تحمید صبح اور شام بیان کرو اور دنیا میں تو یہ نفع ہے کہ ظلمتوں سے نکل کر روشنی میں آو گے اور تحیتهم یوم یلقونہو اور جس دن تم اللہ سے ملاقات کرو گے یہ لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن تمہارے لئے جو سب سے پہلے استقبال کار تمہیں جو سلام کیا جائے گا وہ بھی سلامن سلامتی ہے اور یہ سلامتی سلامن اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نام کے انوارات وہاں بھی تمہیں جنت میں بھی ملیں گے جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور یہی نہیں بلکہ وہاں آخرت میں اعد لہم اجرا کریما اللہ نے تمہارے لئے بہت بڑا اجر معزز قسم کا اجر جو ہے عزت والا تمہیں سواب اور بدلہ ملے گا انسان کو کوئی انعام یا بدلہ تو دیا جائے لیکن عزت اور رسپیکٹ نہ کی جائے تو تب بھی کیا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی عزت والا رزق اور اجر تمہیں وہاں عطا کیا جائے گا تو دنیا میں مومنین پر مہربان ہے اور مہربان تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں اور پھر آخرت میں تمہارے لئے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے یہاں تک تو مسلمانوں کی تعلیم کے لئے جو بڑی بنیادی ہدایت تھی وہ بیان کی گئی اب یہ غضبہ احضاب بھی ہے تو اس عین لڑائی کے موقع پر بھی ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے تو تربیت کے امور واضح کیا جا رہے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایہا نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نزیرا ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر بھیجا ہے آپ کو بھیجا ہے کہ گواہی دیں گے کہ واقعہ تاں یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ یا نہیں اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی نوئیت کیا ہے ان کے عامال کی حالت کیا ہے ہم نے آپ کو نگہبان اور نگران بنا کر بھیجا ہے کہ آپ شہادت دیں کہ یہ لوگ تعلیم و تربیت کے ان مراحل سے گزرے ہیں جو اس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے آپ کو مبشرا خوش خبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وہ لوگ جو صحیح عمل کریں گے اللہ کا ذکر کسرت سے کریں گے ان بنیادی عالی اخلاق کے حامل ہوں گے جن کا تذکرہ پچھلے رکوع میں بیان کیا ہے تو آپ ان کو خوش خبری سنانے والے ہیں و نظیرہ اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں کہ جو لوگ ظلم تکبر اور ان ظلمات کے اندر مبتلا ہیں ظالمانہ نظام کا ساتھ دیتے ہیں ظلم کے عالی کار بنتے ہیں خود ظالم ہیں ان کو ڈرائیں نظیرہ ان کو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے وَدَاعِيًا إِلَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور آپ کو دعی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ کے پروگرام کی طرف انسانیت کو متوجہ کریں انہیں مسلمان بنائیں اس لئے ہم نے بھیجا ہے وَسِرَاجًا مُنِیرًا اور ایک چبکتا ہوا سورج بنا کر آپ کو بھیجا ہے یہاں سراج کا لفظی ترجمہ تو چراغ ہے ایک روشن چراغ لیکن اللہ پاک نے دوسری جگہ پر سورج کے بارے میں کہا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا کہ ہم نے سورج کو چراغ بنایا یعنی اس پوری کائنات کا نظام آفتاب سے چل رہا ہے تو آفتاب نبوت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتِ گرامی سے سورج کی طرح کرنے نکل کر پوری دنیا کو منور کر رہی ہیں انسانی دلوں پر روشنی پڑ رہی ہے اب سورج بھی جیسے پورے کررہ عرض کو روشن رکھتا ہے لیکن اگر کسی نے آگے غلاف یا کوئی پردہ یا ایسی چھت لگا رکھی ہے کہ جہاں روشنی نہیں پہنچتی تو وہاں تو گھٹا ٹو بندیرہ رہے گا سورج تو اپنا کام کر رہا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے انوارات اور روشنیاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اور قیامت تک آپ کے وجودِ گرامی سے آپ کے روزہِ اقدس سے انسانی دنیا کے دل منور ہوتے رہیں گے اب جس کے دل پر ہی غلاف چڑھاوا ہے زنگالود ہے تو وہ تو حضور کی زندگی میں بھی حضور کی ذاتِ گرامی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے تو بعد میں بھی آج جو ادھر متوجہ نہیں ہیں جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت نہیں ہے تو ان کو اس مشکاتِ نبوت سے بلکہ اس آفتابِ نبوت سے انہیں کیا فیض حاصل ہوگا تو چار پانچ بنیادی خصوصیات بتائیں اس آیت میں کہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر نظیر داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے یہ بنیادی خصوصیات ہیں تربیت کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے دیکھو جو زیرِ تربیت افراد ہیں ان کا اگر کوئی نگران نہ ہو تو وہ پھر بچے شرارتے کرتے ہیں کلاس کے اندر جو وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں تو پوری امتِ مسلمہ مومنہ کے لیے نگران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو بنایا ہے اس لیے نگران کی ہدایات اور ان کے احکامات کی پاسداری کرنے سے ہی تعلیم و تربیت کے تمام مراحل ترقی پاتے ہیں اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ پوری کلاس میں جو اچھا بھرک اچھا کام کر کے آئے اس کو شاباش دی جائے اور جو غلط کام کرے تو اس کو ڈرائا دھمکایا جائے اس کے لیے پھر ضرورت ہے کہ کوئی تنبی کی جائے زیادہ ہی خراب ہو تو پھر اس کے لیے مولا بخش کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ڈرانا ضروری ہے نہیں مانتا تو عذابِ الہی بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور بالکل کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہو تو جہاد کے ذریعے سے کاٹ کر پھینکنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کلاس سے اس تربیتی محول سے اسے بالکل الگ کر دیا جائے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں نگرانی بھی ہے اچھے کام کریں ان کو خوشخبری کا اعلان کر کے ان کا حوصلہ افضائی بھی کرنا ہے اور جو برے کام کر رہے ہیں ان کو نظیر بنانا بھی ہے اور پھر صرف وہی نہیں کہ جو کلاس میں آگئے تو ان کی تعلیم و تربیت ہو بلکہ آپ کو پوری دنیا میں پھیل کر دعیین الاللہ دعی بن کر دعوت کا کام بھی کرنا ہے تربیت کے امور تھے شاہدن مبشرا و نظیرہ اور دعوت کے امور تھے دعیین الاللہ بی ازن ہی کہ اب آپ کو دعوت بھی دینی ہے جو امت دعوت ہے غیر مسلم ہیں ان کو اس دین کی طرف لانے کی جد جہد اور کوشش بھی کرنی ہے حکمت عملی کے ساتھ اور یہ سب کچھ ہوگا بی ازن ہی اللہ کی اجازت سے اللہ جس کو حکم دیں گے یا اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہیں گے اس کو یہ دعوت قبول کر لے گا اور اس دین کو قبول کر کے اس کے مطابق کردار ادا کر پائے گا آپ دعوت جتنی مرضی دیں لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو حقیقی رشتدار بھی بساوقات قبول نہیں کریں گے اس لئے بی ازن ہی کا لفظ لگایا دعائی کا کام اپنے تہیں پوری جد جہد اور کوشش کرنا ہے کہ وہ مدعو کو گھیر کر لائے لیکن اگر وہ نہیں آ رہا اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی ہو وہ تکلیف بھی ہنجی اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اس لئے کہا وَدَعْ أَذَاہُمْ آگے ان کی اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو نظر انداز کریں اور کسی مدعو کو تلاش کریں اور دوسری طرح متوجہ ہوں ادھر کیا ہے دعوت کے عمل کو آگے بڑھائیں تو دعوت اور تربیت کے دونوں امور یہاں پر بیان کیے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ سراجم منیرہ کہ آپ چمکتا ہوا سورج ہیں روشنیاں ہیں انوارات ہیں آپ کی ذات گرامی سے پھوٹتے ہیں آپ اس کے ذریعے سے چیزوں کو روشن کر کے ان کو آگے اپنا نائب اور قائم مقام بناتے ہیں امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے سورج کے چاروں طرف ایک خاص قسم کی روشنی کا حالہ ہوتا ہے جو اس نور کو زمین پر پھینکنے کے لئے بنیادی کردار ادا کرتا ہے ایسے ہی ابو بکر و عمر ہیں کہ دونوں اولین خلفاء رضوان اللہ علیہ و جمعین و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی وہ بنیادی کرنے ہیں جو اس آفتاب نبوت کے چاروں طرف ان انوارات کو لے کر دنیا میں منتقل کرنے کا باعث ہے اور پھر اسی آفتاب نبوت سے چاند روشن ہوتا ہے اسی سے باقی ستارے روشن ہوتے ہیں ان کی روشنی پھر زمین پر پڑتی ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت سے جو انوارات الہیہ ہیں چاند کی طرح جس پر پڑے ہیں وہ علی المرتضی اور باقی حضرات صحابہ ہیں کہ ان کے اوپر منتقل ہوئے ستاروں کی طرح اس لئے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں رات کے اندھیرے اور ظلمتوں میں جس ستارے کو بنیاد بنا کر راستہ تلاش کر لو اس راستے پر چلو گے تو کیا ہے کامیابی ہوگی تو آفتاب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے قرار دیا اور تمام صحابہ وہ نجوم ہدایت ہیں ہدایت کا مرکز اور منبع ہے حضور کے مشکات نبوت سے آفتاب نبوت سے روشنی لے کر انسانیت کی ہدایت کے لئے آگے کام کرتے ہیں اور ان میں بڑا اعلی اور اونچا مقام چاروں خلفائے راشدین کا ہے اب جب یہ بات ہے کہ نبی کی ذات گرامی وہ دائی بھی بہت بہت آلہ درجے کی ہے اور وہ مربی اور تربیت کے امور بھی بہت آلہ درجے میں وہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لئے بڑی خوشخبری ہے ایسا مربی ایسا حادی ایسا مزکی ایسا دائی ایسا شاہد و مبشر جو تعلیم و تربیت کے تمام پہلووں پہ انسانیت کی کامیابی کے لئے روب عمل لاتا ہے تو ان زیر تربیت لوگوں کو جتنا انچا استاز اور اس کی صحبت میں رہتا ہے آدمی اتنی اس کے لئے بڑی خوشخبری ہے اس لئے کہا بشیر المؤمنین مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے بے شک اللہ باقی طرف سے ان پر بہت بڑا فضل ہوا ہے کہ نبی کی صحبت میں رہنے نبی کے علوم و افکار کو حاصل کرنے اور ان کے ذریعے سے تربیت حاصل کرنے کے موقع مل رہے ہیں تو بڑی خوشخبری کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع صورت میں کہا گیا تھا یا ایوہ النبی یتق اللہ ولا تتعل کافرین والمنافقین اسی آیت کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا ہے تربیت کے اندر یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ جس علم و فکر کی آپ تربیت دے رہے ہیں جو اس علم کے منکرین ہیں کافرین ہیں انکار کر رہے ہیں تو اس علم کی تعلیم و تربیت میں کوئی عمل دخل وہ تو اس علم کو مانتا ہی نہیں سرے سے جب مانتا نہیں تو وہ اگر کوئی بات کہے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اطاعت کیسے کی جائے گی ریاست مدینہ کی طاقت اور قوت وہ نبی کی طاقت اور قوت اور تربیت سے ہے تو مدینہ میں رہنے والے یہودی اور کافر وہ کیسے مشورے دیتے ہیں کہ یہ ریاست کیسے چلانی ہے اور کیسے نہیں چلانی ہے اس لیے ان کی بات کی اطاعت نہیں کی جائے گی ایسے ہی کلاس میں تو آگیا پڑھنے کے لیے لیکن وہاں منافق ہے توجہ نہیں ہے کھیل رہا ہے گپ شپ لگاتا ہے ادھر ادھر توجہ ہے نفاق کی حالت ہے تو وہ اگر مشورہ دے کے جی استاد جی سبق صحیح نہیں پڑھایا یا یوں نہیں پڑھایا تھا یوں نہیں کیا تو اس کے مشورے کی کیا حیثیت ہے وہی طالب علم اس کی بات کسی درجے میں آگے بڑھائی جا سکتی ہے کہ جو اس علم کو بڑی توجہ سے محبت سے چاہت سے پڑھنا اور سیکھنا چاہتا ہے اور وہاں وہ کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے کہ اس کلاس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں اس طرح کیا جا سکتا ہے تو اس کی تو مشاورت کا حکم دیا گیا اس لیے حضور کو دوسری جگہ حکم دیا گیا ان سے مشورہ کیجئے صحابہ سے تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کو قبول کر رہے ہیں تو جو زیر تربیت ہیں اور اس نظریہ کے ساتھ پختہ وابستہ ہیں تو وہ اگر کسی نئے پہلو پر کوئی مشورہ دیں تو اس پر تو غور کیا جا سکتا ہے لیکن جو اس نظریہ کو اس سیرے سے نہیں مانتے اور یا بظاہر قبول کیا ہے روب کی وجہ سے لیکن منافقت ہے اندر خانے اس کے خلاف شرارتیں کر رہے ہیں اور حضور کے زمانے کے منافق تو وہ تھے جو اصل میں کافر تھے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی آپ نے لا تتعیل کافرین والمنافقین پارٹی کی تیاری میں حضب واحد کی ترقی میں ہنجی کسی جو دوسری احضاب اور پارٹیاں ہیں ان کے گروہ کے افراد کی اطاعت قبولنے کی جائے گی ان کی نفی کی جائے گی اور وَدَعْ اَزَاهُمْ اور یہ کافر اور منافق جو آپ کو عزیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں آپ دعوت دیتے ہیں دعائین الاللہ بن کر ان کو بات سمجھاتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی اور یہ مانتے نہیں ہیں جب مانتے نہیں ہیں تو کچھ تو حضور کی ایزا کے درپیہ ہے تو اس کو بھی نظر انداز کیجئے اور کچھ ایسے ہیں کہ حضور چاہتے ہیں کہ یہ صدق دل سے مسلمان ہو جائے لیکن اس کے باوجود نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں جو تکلیف پیدا ہوتی ہے دعائی کو تکلیف تو ہوتی ہے کہ اس نے اتنا وقت مدعو پر خرچ کیا اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانتا تو دعائی سے کہا گیا ہے کہ دع ازاہم نظر انداز کیجئے ان کی جو تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور وتوکل علاللہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کیجئے اللہ کے لیے آپ نے دعوت دی ہے کام کیا ہے نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے وَقَفَا بِاللہِ وَقِيلَ اور اللہ تعالی بہت کافی ہے کام بنانے والا اس سے بڑھ کر وکیل اور کون ہوگا نگے بان کون ہوگا تو اس لیے اللہ پر پورا اعتماد کر کے اپنی جسی جد جہد اور کوشش جاری رکھی ہے یہ اگلی آیت مبارکہ ایک قانون ہے تمام مسلمانوں کے لیے لیکن اس کے نزول کا بھی ایک خاص پس منظر ہے امیمہ بنت شرحیل ایک خاتون تھی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حجلہ عروسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو ابھی ہاتھ بڑھایا تھا اس کی طرف تو اس خاتون نے بے وقوفی کی ہماقت کی جو ساری زمر پر پچھتاتی رہی تو اس نے حضور سے کہا کہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی حضور نے فرمایا تو نے بہت بڑی ذات کی پناہ مانگ لی اس لیے ٹھیک ہے تجھے چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو جوڑے چھوڑے کپڑے کپڑے دے کے اس کو طلاق دے کر فارق کر دیا یعنی ابھی نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فارق کر دیا اس کا قانون یہاں پر بیان کیا عربوں کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک عورت نکاح اور آگے رخصتی کے بغیر اس کو طلاق دی جا سکتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس معاملہ ویسے ہی ختم ہو گیا لیکن یہاں شریعت نے قانون اور ذابطہ بیان کرنا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ معاملہ پیش آیا کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے ہی اس نے بات ہی ایسی کی بے وقوفی کہلیں حماقت کہلیں جو بھی پھر ساری عمر وہ پشتاتی رہی کہ کاش کہ مجھ سے یہ کیا سرزد ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانے کے بجائے وہ کیا ہے ساری عمر الگ رہی تو اس پر یہ قانون اور ذابطہ آیا اے ایمان والو یعنی یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے یہ قانون ہے اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو ان کو چھونے اور ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے انہیں طلاق دے دی تو فمالکم علیہن من عدت تعتدونہا تو تم پر ان کے لئے عدت گزارنا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ جب رخصتی نہیں ہوئی تو عدت کا کیا معنی اس لئے جو ہے قبل الدخول جو طلاق ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ عدت نہیں گزارے گی وہ عورت دوسرے دن اور جگہ نکاح کر سکتی ہے کیونکہ ملاب تو ہوا نہیں تو اس لئے یہ قانون اور ذابطہ تمام مسلمانوں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ بعض لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ صرف حضور کی ذات تک ہی کیا ہے مخصوص سے حضور کی خصوصیت ہے لیکن تعلیم و تربیت کے حوالے سے واضح کر دیا کہ یہاں عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی خاتون کو فمتعوہن البتہ یہ ہے کہ وہ اگر نہیں بسنا چاہتی تو اس کو کچھ کپڑے شپڑے اس کو دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا رمدہ جوڑا اس کو کپڑوں کا دے کر اور اس کو رخصت کر دیا وصرحوہن سراحا جمیلا اور اس کو چھوڑ دو اچھے اور امدہ طریقے سے تصریح طلاق کے معنی ہے کہ طلاق جو ہے وہ امدہ طریقے سے دو گالی گلوچ کر کے اور غلط طریقے سے کیا ہے طلاق دینا اور پھر شور شرابہ مچانا اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں بسنا چاہتے دونوں تو اچھے طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے اس نے پناہ مانگی حضور نے اس کو پناہ دے کر اس کو کہا بھٹھی کہ تُو اپنے گھر راضی تو سرحوہن سراحا جمیلا حضور کا عصوہ بھی سامنے آ گیا اس لیے طلاق کے سلسلے میں طلاق کا قانون بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اپنے معاملے سے کیا ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ طلاق ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر دی نہیں نبھاؤ ہو رہا تو پھر اس کو سلیقے سے اور طریقے سے کیا ہے علیدہ کیا جائے گو اللہ کے ہاں ہنجی مباہات میں سے سب سے مبغوظ ترین چیز طلاق ہی ہے لیکن طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کو برے طریقے سے عذیت دے کر تکلیف دے کر عورت کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ وہ ایک طلاق کافی ہے یہ بڑا خرابی ہے یہاں ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی مرد طلاق دیتا ہے تو تین ضرور دے گا بعد میں چاہے پشتاتے رہیں اور پھر یہ جو کھچیریوں میں بیٹھے ہوئے عرضی نویس اور وکیل عذرات ہیں یہ بھی تین سے کم پہ راضی نہیں ہوتے بلکہ انہوں نے ایک فارمیٹ چھاپ رکھا ہوتا ہے تین طلاق 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 بس وہی کافی کرتے رہتے ہیں تو یہ اس کی تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت ہے کیونکہ طلاق دینے کے لیے آئے بھی تو اس کو سمجھا کر صرف ایک طلاق سے عورت فارغ ہو جاتی ہے عدت گزر گئی فارغ ہو گئی اس کے بعد اگر زندگی کے کسی موڑ پر دونوں دوبارہ کہیں ملنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن تین طلاق کے بعد تو دوبارہ نکاح کا راستہ بند ہو گیا اس لیے یہ تین طلاق کی حوصلہ شکنی کرنا لازمی اور ضروری ہے سر رحوہن سراحا جمیلا تو تعلیم و تربیت میں خاندانی نظام کے بنیادی اساسی امور نکاح اور طلاق پاک سے متعلق بھی اس میں بیان کر دی ہے پھر چونکہ یہ بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے ہی آپ کی ذات گرامی سے جڑا وا تھا یہ معاملہ نکاح کا اور طلاق کا تو اسی موقع پر اللہ پاک نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کر دی عام مسلمانوں کے لیے تو نکاح کے قوانین اور ذابطے بیان کر دیئے گئے ہیں اور اس معاملے میں نبی اور غیر نبی کا کوئی فرق نہیں جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہنجی ایک لباس اور ایک عزت کے ساتھ طلاق کا معاملہ ہے لیکن نبی کی کچھ خصوصیات بھی ہیں وہ خصوصیات اس اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں یا ایوہ نبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہا احللنا لکا ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں آپ کی وہ بیویاں اللہ تی آتیت اجورہنہ وہ خواتین جن کے آپ نے مہر عطا کیے ہیں حضور کی جو نو ازواج متحرات ہیں ان جی تو ان تمام کے حضور نے مہر عدا کیے ہیں تو جن کے آپ نے مہر عدا کیے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں چاہے تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو وما ملکت یمینکا ممہ افا اللہ علیکہ اور آپ کے لیے حلال ہے ان عورتوں سے تعلق قائم کرنا کہ جن کے آپ مالک ہیں لونڈیوں میں سے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے دو باندیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر سے بادشاہوں نے ماریا اور رہانہ یہ دو باندیاں جو ہیں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم کیا اور ماریا کے بطن سے حضور کے خلوت سابزاد قاسم بن محمد انہی سے پیدا ہوئے تھے تو یہ گیارہ خواتین ہیں نو ازواج متحرات ہیں اور دو یہ حضور کی لونڈیاں ہیں تو یہ ہم نے آپ کے لئے حلال قرار دی ہیں وَبَنَعْتِ عَمِّكَا ہم نے آپ کے لئے حلال قرار دی ہیں آپ کی چچا ذات بہنیں چچا کی بیٹیاں وَبَنَعْتِ عَمَّاتِكَا آپ کی پھوپی کی بیٹیاں بھی آپ کے لئے حلال ہیں وَبَنَعْتِ خَالِكَا آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لئے حلال ہیں وَبَنَعْتِ خَالَاتِكَا وہ بھی آپ کے لئے حلال ہیں لیکن شرط ایک ہی ہے یہ قریشی خواتین آپ کے لئے مامو فوپی کی اولاد وہ بیٹیاں آپ کے لئے حلال ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ تی حاجر نمعک جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت بھی کی ہو جنہوں نے حجرت نہیں کی گو مسلمان بھی ہو وہ آپ کے لئے حلال نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کامل اور مکمل اطاعت نہیں کی تو جو بھی ان میں سے حجرت کرنے والی ہیں ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کے لئے حلال ہے یہاں تک تو عام مسلمانوں کی طرح کا قانون ہے کہ جس عورت کا مہر ادا کیا جائے جو لونڈی ہو اس سے تعلق حلال ہے اور یہ خواتین ان سے نکاح کرنا جائز ہے اپنی مامو فوپی بغیرہ 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 ان بہنوں سے ایک خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی ہے کہ ومر آتم مؤمناتن اگر کوئی مومن عورت اگر وہ اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہے نبی کے لئے یعنی بغیر کسی مہر کے اپنے آپ کو حضور کے لئے پیش کرنا چاہے کہ میں شادی کے لئے تیار ہوں تو وہ آپ کے لئے حلال ہے لیکن کہ اگر نبی ارادہ کریں اس مومن عورت سے نکاح کرنے کا عورت کہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں اور حضور قبول نہ فرمائیں تو نکاح نہیں ہوگا قبول فرما لیں آپ ارادہ فرما لیں کہ ہاں میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو آپ کے لئے کیا ہے جائز اور درست ہے لیکن بغیر مہر کے اور یہ جو کسرت ازدواج ہے یعنی نو دس گیارہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا خالصت اللہ کا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے خصوصیت ہے خالص آپ کے لئے یہ حکم ہے من دون المؤمنین مسلمانوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے کوئی عورت بغیر مہر ادا کیے ہوئے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا عام مسلمانوں کے لئے یہ ناجائز ہے اگر نکاح کے وقت میں مہر مقرر نہیں بھی کیا گیا تب بھی مرد پر مہر مثلی واجب ہے یعنی اس خاتون کے خاندان میں جو عورتوں کے مہر مقرر کیا جاتے ہیں اس کے مطابق وہ مہر دینا ضروری اور لازمی ہے لیکن نبی کی حصوصیت ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو اس کام کے لئے پیش کرتی ہے اور وہ کوئی مہر وہر نہیں لینا چاہتی تو نبی کی حصوصیت ہے کہ نبی پر مہر واجب نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم و تربیت میں ہما وقت مشغول ہے تو اتنی کمائی نہیں ہے کہ جناب پیسے بھی اکٹھے کریں اور پھر مہر ادا کریں اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی واجب نہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان بیویوں میں سے ان تمام کے ساتھ کوئی برابری کا سلوک کریں نہیں یہ بھی آپ کو اس سے ہنجی چھوٹ دے دی گئی یہ صرف خالص آپ کے لئے ہے اور چار سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا کبھی صرف آپ ہی کے لئے خصوصیت ہے اور کسی کے لئے نہیں وجہ اس کی آگے خود بیان کر دی اللہ پاک نے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہم نے ان مسلمانوں پر فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے حوالے سے کہ وہاں اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ مسلمان اگر نکاح کریں گے عورتوں سے تو اپنا مال دینا پڑے گا مہر دینا پڑے گا تو یہ دوسری جگہ پر ہم نے یہ بات بیان کی ہے تو اس کا علم ہمیں ہے اور جو لونڈیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں پہلے اس کا بھی ہمیں علم ہے آپ کو یہ خاص خصوصیت کی اجازت اس لئے دی ہے کہ لکی لا یکون علی کا حرج تاکہ آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج اور فالتو بوجھ نہ پڑے تو آپ کو بوجھ سے مبرہ کرنے کے لئے آپ کے لئے یہ خصوصی اجازت دی گئی ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرتِ ازدواج کی اجازت دی گئی ہے کہ جن جن عورتوں سے آپ چاہیں شادی کر سکتے ہیں جو جو عورتیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان چند ازواج سے ہی کیا ہے آپ کی جو شادی یا نکاح ہوا ہے اب عام طور پر آج کے زمانے میں فتنے کے زمانے میں ترہ ترہ کی لایانی اور فضول قسم کی باتیں حضور کی شادی سے متعلق کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی طاقت سے بہت کم نکاح کیے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے اندر چالیس جنت کے مردوں کی طاقت ہے ایک مرد جو ہیں یہاں بیچارے ناکارہ قسم کے اور ایک مرد جو ہے وہ جنت کا ہوگا اور جنت کے مرد کے بارے میں بھی جو حضور نے فرمایا ہے کہ ایک مرد دنیا کے سو مردوں کی طرح کی طاقت رکھے گا تو آپ اسی سے ملٹیپلائی کرلو کہ چالیس مردوں کی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ہر ایک جو ہے وہ ایک مرد سو مردوں کی طاقت رکھتے ہیں تو چار ہزار بیویاں ہونی چاہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی ہے اور آپ کی جو طبیعی طاقت اور قوت ہے وہ چار ہزار عورتوں کا تقاضہ کرتی ہے ایک مرد کے لئے ایک بیوی تو کم از کم ہو تو اس کے لئے جب ایک بیوی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چار ہزار عورتوں کی ضرورت ہو اور آپ نے اقتفاق کیا صرف دس گیارہ عورتوں پر تو اس سے بڑا نفسانی ضبط اور کمال اور کیا ہوگا اور وہ بھی اس مقصد کے لئے نہیں کہ آپ اپنے جنسی تقاضوں کی تکمیل کریں جنسی تقاضوں کی تکمیل کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ تو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے پچیس سال کی عمر تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی اور پچیس سال کی عمر کے بعد بھی حضرت خدیجہ سے جو دو خامدوں کی بیوہ ہیں ان سے پہلے ان کے دو خامد فوت ہو چکے ہیں یا ان سے وہ بیوہ ہیں ایک بڑی بیوہ جو پندرہ سال بڑی ہے چالیس سال کی عمر تھی حضرت خدیجہ کی جب حضور سے شادی ہوئی تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں خود حضور نے جابر بن عبداللہ سے کہا تھا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو تو حضور نے کہا جابر سے کہ کسی تمہاری لڑکی سے شادی کرنا بیوہ وغیرہ سے نہ کرنا تو جو شادی کی خصوصیت خود حضور نے بیان فرمائی ہے وہ کماری لڑکی سے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جب جوانی کا جوش اور اروج ہوتا ہے کسی مرد کا تو اس زمانے میں شادی کی سے کر رہے ہیں اپنے سے پندرہ سال بڑی عمر کی بیوہ خاتون جو دو مردوں سے کیا ہے بیوہ ہو چکی ہیں تو اگر خواہشات پوری کرنی ہوتی تو پھر کیا ہے بیوہ سے شادی کرنی تھی اور حضرت خدیجہ سے شادی ہونے کے بعد اگلا جو دور ہے مکی دور جس میں عزیت اور تکلیف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی وہ عام الحزن جس میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سے جو حضور کو تکلیف پہنچی تو وہاں تک تو صرف ایک خاتون اور وہ بھی بڑی عمر کی ترے پن سال کی عمر میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی خواتین سے شادی کی ہے جن میں سب سے پہلے عائشہ صدیقہ ہے ترے پن سال کی عمر میں جب عمر ڈھل چکی ہے اور ان شادیوں کے بھی مقاصد اور اہداف ہے تعلیم و تربیت کے لیے مختلف قبائل اور مختلف علاقوں اور سرداروں کی بیٹیوں سے شادی ہوئی تعلق قائم کیا حضور نے دین کے غلبے کے مقصد کے لیے کیونکہ جب قبائل کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت اور رشتہ ہے ابو سفیان کی بیٹی سے امہ حبیبہ سے شادی کی تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر اثر ڈالنا تھا حالانکہ وہ بھی تو کیا ہے پہلے بیوہ ہے تو ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو کماری ہیں باقی سب کی سب پہلے ان کے خامندر بیوہ ہیں اور مقصد کیا ہے تعلیم و تربیت کہ امت کو حضور کے گھر کے معاملات اور چونکہ سب سے زیادہ انسان بے تکلف اور قریب اپنی بیوی سے ہوتا ہے تو بیویوں تک حضور کے اخلاق عادات اور معاملات اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بیویوں میں منتقل ہوں اور پھر یہ بیویاں آگے معلمات بنیں اس لئے پیچھے کہا گیا تھا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہاری ذمہ داری تو ہے تمہارے گھروں میں جو تلاوت کی جا رہی ہے جو احکامات تمہیں معلوم ہو رہے ہیں ان کو یاد کرو اور یاد کر کے امت کو سکھاؤ امت کو سکھانے اور تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کام کیا تو جو ضبط نفس ہے چار ہزار عورتوں سے شادی کرنا حضور کی تب ہی ضرورت تھی لیکن آپ نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر کے صرف دس گیارہ خواتین سے تعلق قائم کیا اور وہ تعلق کا مقصد بھی محض کوئی جنسی لذت یا خواہش نہیں بلکہ اس کا مقصد بھی تعلیم و تربیت ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت حاصل کر کے تو ایسے نبی پر یہ لایانی قسم کے فضول آج کے زمانے کے اعتراضات اصل میں تو ان کے اپنے دماغ میں گند ہوتا ہے تو اس گند کو کیا ہے دوسروں طرف اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو گندی ذہنیت گندے سوالات اور گندی باتیں ہی کرنے کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں آتا تو یہ اعتراضات فضول اور لغو پھر ان خواتین کے بارے میں حضور کو ایک اور اختیار بھی دیا ازواج متحرات سے متعلق ترجی من تشاؤ منہن و توبی علیک من تشاؤ ان نو بیویوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ آپ میرے کمرے میں سویں گے یا میرے گھر میں رہیں گے جس سے چاہیں آپ تعلق رکھیں اور جس سے چاہیں اس کو الگ کر دیں کیونکہ جہاد کے اور دیگر تمام امور اور تعلیم و تربیت میں مشغولیت دیگر امور کی طرف توجہ تو وہاں عورتوں کے مطالبات ہی شروع رہیں اور وہ ہی کہیں کہ میرا حق ہے میرے پاس آؤ دوسری کہہ میرے پاس آؤ تو اسی چکر میں ہی سارا کے سارا معاملہ ہوگا حضور جس وقت چاہیں جس کے پاس چاہیں جا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ان میں سے کسی کو علیدہ کرنا ہے تو فلا جناح علی کا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کسی کو علیدہ کریں کسی کو اپنے ساتھ رکھیں یہ آپ کو اختیار ہے اللہ پاک نے باوجود یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے لیکن باقی امت کے تمام لوگوں پر تو عدل لازمی قرار دیا ہے کہ وہ دو بیویاں تین بیویاں ہیں تو ہر ایک کا باری اور اس کے عصاد عدل و انصاف کرنا ضروری ہے لیکن نبی پر یہ ذمہ داری فریضے کے طور پر عائد نہیں کی گئی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو رکھیں کسی کو ساتھ لے جائیں لیکن اس کے باوجود کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ عدل پر قائم ہے اس لئے آپ نے ساری عمر عدل ہی کیا ہے باریاں مقرر تھی اور ان تمام باریوں کے مطابق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے ہاں ایک رات گزارتے تھے پھر دوسری پھر تیسری اور اگر جہاد کے لئے جب تشریف لے جاتے اور کوئی نہ کوئی ازواج متحرات میں آپ کے ساتھ ایک ضرور ہوتی تھی تو اس کا قرآن لازی ڈالتے تھے باری کا معاملہ نہیں تھا جس کے حق میں قرآن ہو گیا وہ حضور کے ساتھ سفر میں ساتھ ہوتی تھی اور چونکہ وہاں بھی ساتھ لے جانے کا مقصد جہاد سے متعلق جو امور اور ان کے احکامات شعیہ ہیں وہ اس خاتون خانہ کو سکھانے ہوتے تھے کہ وہ سیکھ جائیں اور وہ لوگوں کو کیا ہے آگے آئندہ چل کر رہنمائی کا باعث بنے کہ وہاں کون سا سیاسی مسئلہ کیسے حل کیا جہاد سے متعلق کون کون سے امور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلے فرمائے بہت سارے ان ہنجی اسفار کے اندر آیات نازل ہوئیں تیمم کا قانون حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہنجی نازل ہوا اور بہت سارے امور ہیں جو ان ازواج کے وجہ سے ہوئے لیکن حضور اس کے باوجود بھی قرآن ڈالتے تھے اور قرآن کے مطابق جس عورت کے حق میں بیوی کے حق میں قرآن نکلتا اسے ساتھ لے کر جاتے تھے عدل و انصاف ساری عمر کیا البتہ آخر زمانے میں حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو دو راتیں پھر حضرت عائشہ کے لیے ہو گئیں ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت سودہ کی انہوں نے کہا وہ بیمار بھی تھی کمزور بھی تھی وہ اپنا علیہ دہ بھی عمر بھی کافی ہو گئی تھی ویسے تو ڈیل ڈال والی تھی تو انہوں نے کیا ہے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جس میں مجھے طاقت اور قدرت حاصل ہے میں نے تو ممکنہ طور پر ان میں عدل و انصاف کیا ہے لیکن اے اللہ جہاں میرا اختیار رہی ہے دلی محبت کا معاملہ تو مجھے عائشہ سے بہت زیادہ ہے تو اس معاملے میں اے اللہ مجھے معاف فرمانا کیونکہ اس میں اور اس لیے باقی خواتین کو بھی کہا تھا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو سوکنوں کے درمیان آپس میں کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی رہتی ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے ایسے معاملات میں جو محبت دلی محبت جو چاہت مجھے عائشہ سے ہے تو باقی خواتین اس کو برا نہ مانیں لیکن جو ظاہری عدل و انصاف ہے مال کی تقسیم میں بھی اور رات گزارنے میں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے ساتھ کیا البتہ آخری زمانے میں جب بیمار پڑے ہیں جو مرض الموت شروع ہوا ہے دس پندرہ بیس دن جو ہیں جو تکلیف کی حالت میں حضور رہے ہیں تو تمام ازواج سے باقاعدہ اجازت لی کہ تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں یہ اپنے دن گزار لو تو انہوں نے بخشی اجازت دی تو تب حضور نے آخری زندگی مرض الموت کا زمانہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارا اور وہیں آپ کا روضہ مبارک ذالکہ ادنا ان تقرر اعینہن ولا یحزن یہ جو ہم نے حکم بیان کیا ہے کہ جس عورت کو چاہیں آپ رکھیں جس کو جدا کریں جس کے ساتھ آپ کا تعلق قائم کریں جس کو اپنے ساتھ لے جائیں یہ ہم نے آپ کو اجازت دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی سمجھ جائیں کہ ان کی باری انہیں لینا ان کا حق نہیں ہے وہ صرف اس نسبت سے ہی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں کہ ہم ازواج متحرات میں شامل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیویوں میں شامل ہیں ذالکہ ادنا یہ قریب بات ہے ان تقرر اعینہن ان خواتین کی ازواج متحرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں وَلَا يَحْزَنَّا اور اگر کسی وقت آپ ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں یا اس کے گھر نہ جائیں تو وہ غمگین نہ ہو وہ سمجھیں کہ ہمارا حق نہیں تھا آگئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں آئے تو پھر اس پر غم نہ کریں اور وَيَرْزَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اور راضی رہیں اس پر کہ جو آپ نے ان کو جو دے دیا جو مال دیا یا جو ان کو وقت دیا تو آپ کا وقت آپ کے لئے ہے یہ ان خواتین کے لئے نہیں ہے تو جو آپ ان کو وقت دے دیں وہ آپ کا ان پر احسان ہے نہ یہ کہ یہ مطالبہ کریں کہ میرا وقت جو ہے میرے پاس ہو تو یہ اس لئے ہم نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی عدل و انصاف قائم کیا باقی رہی بات یہ کہ کس کے دل میں کیا ہے تو اللہ پاک نے کہا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللہ تعالی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا بات ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لیکن اللہ پاک بہت علیم ہے اور علیم کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہے بردبار بھی ہے تحمل اور برداشت بھی ہے کہ فوری طور پر کسی کے دل کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کی سزا وزا کا معاملہ نہیں دیکھ رہا ہے تمام چیزوں کو تحمل والا ہے تو اللہ پاک نے اپنا وصف بیان کر دیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ خواتین کا آپ پر کوئی پریشر اور کوئی دباؤ نہیں پہلے حکم دیا تھا کہ جس خاتون سے بھی آپ شادی کریں نکاح کریں آپ کو اجازت ہے اگر نبی چاہیں لیکن یہ اس آیت میں اگلی جو آیت آ رہی ہے آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی کہ جتنی خواتین یہاں موجود ہیں یہ نو ان بیویوں سے ہٹ کر کوئی اور عورت آپ نکاح میں نہیں لا سکتے اور ان میں سے کسی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے کہ گنتی پوری کرنے کے لیے ایک کو فارق کریں اور اس کی جگہ پر دوسری کیونکہ ان خواتین نے تعلیم و تربیت کے تمام امور میں اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی اب یہ تربیت یافتہ خواتین ہے ازواج متحرات ہیں بعد میں یہ امت کی مائیں بن کر امت کو کہہ تعلیم و تربیت کا کام کریں گی تو جو تربیت حاصل کر چکی ہیں ان میں تبدیلی کی اجازت بھی نہیں ہے اور ان سے زائد کسی اور خاتون سے شادی کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے لا يحل لکن نساؤ من بعد اس کے بعد اب تمہارے لیے کسی اور عورت سے شادی کرنا حلال نہیں ہے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان نو ازواج متحرات کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے نہ صرف یہ کہ شادی نہیں کر سکتے بلکہ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِنْ اور آپ ان میں سے کسی زوجہ کو بدل بھی نہیں سکتے کہ جی نو کی گنتی پوری کرنی ہے تو چلو ایک کو طلاق دے دو اور اور کوئی شادی اس کی جگہ پر کر لو مثلا حضرت سودہ بنت زمہ بیمار رہتی تھی تو اگر ان کی باری تو حضرت عائشہ کو مل گئی تھی لیکن حضرت سودہ کو تبدیل کر کے کوئی اور خاتون لے آؤ تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور اللہ پاک نے اگلی بات بھی کہہ دی وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ آپ کو کوئی نئی عورت ان کے علاوہ کتنے ہی اس کا حسن آپ کو پسند کیوں نہ ہو اب آئندہ حسن کی بنیاد پر کسی اور عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے مقصد تو تعلیم و تربیت ہے اور تعلیم و تربیت میں یہ نو کی نو ازواج متحرات انہوں نے بہت ساری حضور سے تعلیم بھی حاصل کی تربیت حاصل کر لی اب یہ آئندہ چل کر انسانیت کے لیے رہنما بنیں گی اس لیے ان کو امت کے ماں ہونے کی حیثیت سے ہی کردار ادا کرنا ہے تو ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہاں ایک اجازت ہے اللہ ما مالکت یمینک ہاں جو لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں ان سے آپ اگر ضرورت پیش آئے تو ان سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں کسی ازاد عورت سے باقاعدہ نکاح کی شکل آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو آخر زمانے میں یہ حکم اور پابندی لگا دی اور اس کے بعد پھر فرمایا تمام احکامات بیان کر کے اللہ پاک ہر چیز کا نگہبان ہے ہر ہر پہلو اللہ کی نظر میں ہے اس نگہبانی کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اس لیے کسی کو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے نبی کی ذات ہو یا مومنین ہو یا مومنات یا ازواج متحرات ہوں جو ڈسپلن نافذ کر دیا گیا ہے پارٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے اس ڈسپلن کو تمام لوگوں نے اختیار کرنا ہے اور اللہ پاک اس کی پوری پوری نگرانی کر رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِرْ رَقِيبًا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی